اسلام علیکم دوستو ذراتیو سفران آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو پھلوں میں آم کو غزائیت اور لذت کے لحاظ سے منفرد مقام حاصل ہے طبیس پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں آم کی پیداوار میں پاکستان کا نمائع مقام ہے تام ضرر سا کیڑے اور بیماریاں جس کی پیداوار اور میار پر اثر انداز ہوتے ہیں آج ایک اہم ضرر سا کیڑا یعنی آم کا تیلہ جسے مینگو ہاپر بھی کہتے ہیں اس کے بارے بات کریں گے آم کا تیلہ پانچ میلی میٹر لمبا اور سرمائی رنگت کا ہوتا ہے جبکہ بچہ ہلکے پیلے رنگ کا یا ٹھیکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس کی جو مادہ ہے عمومن پھولوں میں دو سو تک انڈے دے سکتی ہے جو کہ چار سے سات دنوں میں دوستو انڈوں سے بچے نکالاتے ہیں مارچ سے لے کر اگست تک یہ باغات میں ایکٹیو رہتا ہے اس کی رنگت ایسی ہوتی ہے جو اس کی شناکت کو ظاہر نہیں ہونے دیتی بالک جو تیلہ ہے اس کی رنگت تنے کے ساتھ جبکہ جو بچہ ہے اس کی رنگت جو ہے شاخوں اور نرم شگوفوں کے ساتھ ملتی ہے جس کی وجہ سے یہ عام طور پر یہ چھپے رہتے ہیں نظر بھی نہیں آتے ٹیکنیکلی جسے کیم آف تیج کا جاتا ہے بالک اور بچے جو ہے وہ رس ٹوس کر پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور شہد جیسی رتوبت خارج کہتے ہیں جس پر سیاہ رنگ کی پھپوندی یا اولی لگ جاتی ہے اور پتوں میں جو خوراک بننے کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے دوستو عام کا تیلہ دو ترہ سے فصل کو نقصان پہنچاتا ہے ایک تو رس ٹوس کر ڈائریکٹ نقصان پہنچاتا ہے اس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے جس سے پھل بھی کمزور ہوتا ہے اور اکثر وہاں پھل کا کیرہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ پودے کا جو خوراک بنانے کا عمل ہے پوٹو سینٹسز ہے وہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ یہ سیاہ رنگ کی جو فپوندی ہے وہ بالکل پتے کو جو ہے وہ اپنی لپیڑ میں لے لیتی ہے دوستو عام کے تیلے کی وجہ سے اکثر جو باغات ہیں وہ سیل ہونے کے باوجود بھی دوبارہ نگوسیشن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اگر یہ اس کا پیسٹ پریشر بڑھ جائے تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا یہ ڈیمیج کر جاتا ہے دوستو اس کو آپ نے قطن جو ہے نظر انداز نہیں کرنا اور ہمیشہ باغ کی صفائی سسرائی کا بلکل خیار رکھنا ہے کانٹ چانٹ کو یقینی بنانا ہے جس سے ہوا اور روشنی کا جو گزر ہے وہ بہتر ہو اور تاکہ جو پیسٹ پریشر ہے وہ وہاں پہ نہ بن سکے کیمیائی کنٹرول کے لیے دوستو ایک ہی موڈ اپ ایکشن یعنی کہ ایک ہی طریقہ کار والی جو عدویات ہیں ان کا بار بار استعمال نہ کریں تاکہ قوت مدافعت کا مسئلہ نہ آئے ہمیشہ نوزل اور جو کلیبریشن ہے اس کا خیال کریں سپریے کے وقت دوائی کا حد دف تک پہنچنا جو ہے اس کو بھی یقینی بنائیں اسی طرح دوستو بائی کمینٹر پریزز کا جو سیڈو ہے اس کے سپریے سے کیڑے کا جو آسابی نظام ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے انتہائی تیزی کے ساتھ یہ اثر انداز ہوتا ہے اور چھپے ہوئے کیڑوں کا بھی یقینی طور پر ان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے تو دوستو یہ چیدہ چیدہ معلومات تھیں عام کے تیلے اور مینگو ہاپرز کے بارے میں اپنی آراز اگاہ کیجئے گا شکریہ